وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدْ يَا حَبِيبَ اللَّهُ الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا نبی اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدْ يَا نُورَ اللَّهُ اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَعْدَنِ الْجُودِ وَالْكَرَمِ وَعَلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ حمد السلات کے بعد سورہ نخل کی وہ آیاء مقدسہ جو ہر جمعہ المبارک کے خطبوں میں پڑھی جاتی ہے اور صحابہ کرام علیہ مردوان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہدایت لینا چاہے تو اس کے لئے قرآن پاک کی یہ آیت ہی بہت کافی ہر جگہ اس کا تذکرہ ہے ہر موقع پر اس کو بیان کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ بے شک اللہ یعمرو تمہیں حکم دیتا ہے بِالْعَدْلِ عَدَلْكَ وَلْإِحْسَانُ اور احسان کا بے شک اللہ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے قرآن مجید سارا ہی اللہ کا حکم ہے قرآن پاک کا ہر ہر فکرہ ہی تائید ہے اور مضبوطی ہے لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جن کا انداز تکلم بھی بڑا نرالہ ہے ان اللہ بے شک اللہ قرآن مجید کی اندازِ گفتگو پر غور فرمائی ان اللہ بے شک اللہ یعمرو تمہیں حکم دیتا ہے بِالْعَدْلِ عَدَلْكَا انصاف کا اللہ تمہیں حکم کرتا ہے یہ تاقید ہے تمہارے لیے زور ہے اس بات پر اسرار ہے حکم ہے کہ تم نے کبھی بھی عدل کا دامن نہیں چھوڑنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو عدل سے انصاف سے مساوات اور برابری سے بھر ڈالا ہے معاشروں میں جب عدل ہوتا ہے تو سکون ہوتا ہے جب انصاف ہوتا ہے تو آسانیہ ہوتی ہیں امامِ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے جس معاشرے میں غریبوں پہ ظلم ہوتا ہے وہاں ایک وقت آتا ہے کہ امیروں پہ بھی شروع ہو جاتا ہے اس بات کو یاد رکھیے گا پھر سنیں امام حسن فرمایا کرتے تھے کہ جس معاشرے میں غریبوں پہ ظلم ہو اور ظلم کو روکا نہ جائے تو پھر اس معاشرے کے امیر بھی ظلم سے محفوظ نہیں رہتے عدل کا فائدہ ہر آدمی کو ہوتا ہے عدل ہے کیا عدل مساوات کو برابری کو کہتے ہیں سب کے ساتھ ایک جیسا ظلوک ہمارے ہاں سب سے زیادہ کمی جس چیز کی ہے وہ عدل ہے وہ انصاف ہے عدل اور انصاف مساوات اور برابری کے معنوں میں چونکہ استعمال ہوتا ہے تو یہاں کوئی شخص بھی کسی بھی لحاظ سے اپنے آپ کو عدل کے لیے پیش کرنے کو تیار نہیں محاسبہ نہیں مساوات کا مطلب برابری ہے نا جی لیکن کوئی شخص بھی تیار نہیں کہ میں بل جمع کرانے گیا ہوں تو چلو میں لائن میں لگ جاؤں کہتے ہیں میرا کاؤنٹ ہے منجر میرا واقف ہے لہذا میں یہ کام نہیں کروں گا میں تو ڈریکٹ جاؤں گا بتائیے انصاف قائم ہوگا رشوت کا بازار کب گرم ہوتا ہے جب پاسپورٹ کے آفیس جانے والے لوگ کہتے ہیں نا کہ لائن منی لگا جاتا ٹوکن کے لیے لہذا پانچ سو دو کسی کو عدل قائم ہوگا انصاف ہوگا اس طرح ہم تو تقادہ روز کر رہے ہیں کہ حکومت ظالم ہیں ہیں بھی فلاں آدمی بڑا صفاق ہے فلاں لوگ جو ہیں وہ پیسے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں لیکن کیا ہم اپنی ذات سے تقادہ عدل شروع کرنا ہے کیا ہر گھر کے اندر صرف بہو ظالم ہوتی ہے سوسر سے کبھی گلتی نہیں ہوئی ساس سے کبھی کوئی اس سے کبھی کوئی صاحب نہیں ہوا کیا ہم نے اپنے آپ کو کبھی پیش کیا ہے کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں ہم اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں کہ نہیں یہاں جناب مجھ سے بھی پوچھ لو میری بھی فلاں موقع پر گلتی ہے انصاف تو ذات سے شروع ہوتا ہے حضرت نومان بن مشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے معبوب سے سیکھا ہے کہ انصاف گھر کے اندر سے شروع ہوتا ہے کہاں سے گھروں میں انصاف ہوتا ہے تو کچھاری ہوتا کہتا ہے اور جب گھروں میں نہیں ہوتا تو بہت باہر اس کی تقسیم کیسے ہوگی حضرت نومان بن مشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عبودعو شریف کی حدیث ہے فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمت گزار تھا معبوب کا فرما بردار تھا اور ماں باپ کا بھی فرما بردار تھا میرا ایک بھائی تھا جو نافرمان تھا میرے والد گرامی مجھ سے راضی رہتے تھے چونکہ میں فرما بردار تھا اور اس بھائی سے نراز رہتے تھے میرے اببا جی نے میرے لئے گھوڑا خریدا اور گھوڑا خرید کر کے مسجد نبی شریف میں لائے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا ہے نومان آپ کا بھی فرما بردار ہے میرا بھی فرما بردار ہے میں نے اس کے لئے یہ گھوڑا خریدا ہے تو میں اس گھوڑے کی لگام آپ کے سامنے اس کے آت میں دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ گواہ بن جائیں کہ میں نے بیٹے کو یہ ہبا کر دیا ہے دے دیا ہے تو معبوب پاک علیہ السلام نے میرے والد کی طرف دیکھ کے فرمایا دوسرے بیٹے کو بھی گھوڑا لے کے دیا ہے دوسرے کو بھی دیا ہے عرض کی حضور نہیں اس کو نہیں دیا لفظ ہیں ابو دعود میں نبی پاک نے فرمایا پھر تو گناہ اور زیادتی پر مجھے گواہ بنانے آگئے اور دو جملوں میں میرے معبوب پاک علیہ السلام نے ہمیں بتلایا کہ عدل کان سے شروع ہوتا ہے فرمایا فتق اللہ فعدلو اولادکم اللہ سے ڈر اور اپنی اولاد میں انصاف کر دار اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد میں عدل کر انصاف کر اگر ایک چیز اس کو لے کے دی ہے تو دوسرے کو بھی لے کے دے ہمارے ہاں نا ایک لفظ پایا جاتا ہے میرا لادلہ ہے پانچ بیٹے ہیں تو سب سے آخر والا میرا تو باقی چار کون ہیں مطلع یہ یہ لادلہ لفظ رکھا کیوں گیا اس کے ضرورت کیا درپیش ہوئی بھئی میرا جو سب سے آخر نمبر والا بچہ ہے نا پانچویں نمبر کا میرا لادلہ ہے تو باقی چاروں پہ بھی حکم لگاؤنا وہ کیا ہیں کوئی نام دو ان کو بھی گھر کے اندر فساد تو آپ نے تب شروع کیا جب عدل ہی نہیں ہوا پھر آپ کہیں گے کہ یہ میری بات سنتا ہے تو فلانا بیٹا نہیں سنتا تو ٹھیک کرتا ہے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں بھئی آپ نے خود ہی تو کہا یہ میرا لادلہ ہے تو دوسرا میرا لادلہ نہیں میں اس فکرے سے بہت ساری جگہوں پہ پریشان ہوتا ہوں کہ آپ نے اور پھر چار بیٹوں کے بیچ ہی آپ نے کہہ دیا کہ چوتھا میرا لادلہ ہے تو بتائیے ان تینوں کے دل پہ کیا گزری وہ پھر منصوبہ بندی کریں گے نا پھر جب کل ان کی بیگم آ کے ان کے کان میں کہے گی نا کہ اممہ تیرے بچوں کو پیار سے نہیں دیکھتی تو اسے فوراں یاد آئے گا ہاں اٹھارہ سال پہلے میری اممہ نے کہتا چھوٹا میرا لادلہ ہے تو اس کے تو ذہن میں وہ باتیں گردش کریں گی تو گھر توڑنے کا آغاز تو ہم نے خود کر دیا ایک گھر کے اندر بقائدہ جماعت اور علیدہ گروہ بندی تو ہم نے خود کر لی جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ یہ لادلہ ہے ہاں میرے نبی پاک علیہ السلام نے بعض مواقع پر بیٹیوں کی دل جوئی زیادہ کرنے کا کہا دل جوئی اس لیے کہ بیٹی مسافر ہے اس نے جانا ہے وہ میمان ہے اس نے نکلنا ہے دل جوئی کے لیاز سے اس لیاز سے نہیں کہ جاہداد میں باپ بیٹوں پر ظلم کر کے بیٹی کو زیادہ دے دے یہاں اس کی بھی گنجائش نہیں لیکن یہ جو عدل کا تقاضہ ہے یہ ہے جب گھر کے اندر عدل ہونے لگے انصاف ہونے لگے پتہ ہے سوسر صاحب کو پتہ ہے کہ ساس بھو کے جگڑے میں گلتی میری بیگم کی بھی یہ ہے اسے پتہ ہے ساری بات کا کیا خیال ہے آپ کا ہوتا ہے نا پتہ کہ نہیں جی اس میں نہ تھوڑا بیگم صاحبہ غبی کسور ہے لیکن چونکہ وہ جو بیٹی آئی ہے وہ کسی کی ہے نا اس لیے جب بات کریں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بات انصاف کی ہو یہ ممکن نہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے اس کے تقاضے جو بیان فرمایا ہے تو عدل کا ترازو جب کسی کے ہاتھ میں دیا تو پھر اس کو یہ حکم دیا کہ تو انصاف کر اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو کسی قوم کا والی بنایا گیا نگران بنایا گیا عادل اور قاضی اور جاج بنایا گیا پھر اس نے انصاف نہ کیا تو معبو فرمانے لگے اس سے اللہ بھی بری ہے اور اللہ کے رسول بھی بری ہے ہمارا اس سے رشتہ نہیں نظام عدل ہی نہیں قائم کیا تو یا رسول اللہ جو کرے جو نہ کرے اس کے بارے میں فرمایا بری ہے اس سے اور جو کرے اللہ اکبر اس کی بھی شان میرے مصطفیٰ نے کمال ہی بیان کر دی بخاری مسلم نے مشکات میں حدیث موجود ہے حضور علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے سفید داڑی والے نیک بڑے مسلمان کی عزت کی سفید داڑی والا نیک بڑا مسلمان جس نے اس کی عزت کی اور جس نے قرآن پاک کے عالم کی عزت کی اور فرمایا جس نے عدل کرنے والے حکمران کی عزت کی وہ سمجھ لے میں نے اپنے خدا کی عزت کی اتنا بڑا درجہ اتنا بڑا مرتبہ اتنے بڑے لفظ کہہ دیئے فرمایا جس شخص نے عدل حکمران کی عزت کی وہ سمجھے میں نے اپنے اللہ کا اکرام کی اللہ کی عزت کی یاد رکھیے گا ناانصافی پر سزا ہے اور اگر کوئی انصاف کرے تو اس کے لئے جزا بھی بڑی آلہ ہے اس کے لئے پھر اللہ رسول کی بارگاہ میں انعامات بھی بڑے گران قدر ہیں اس کا عزاز اور اکرام بھی بہت زیادہ ہے لیکن شرط انصاف ہے تقاضی یہ ہے کہ ہم انصاف کریں عدل کا ترازو جب ہمارے ہاتھ آئے تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ یہ ہمارا اپنا ہے اللہ قرآن مجید کی سورہ نصاف میں فرماتے ہیں انصاف کے لئے کھڑے ہو جاؤ چاہے تمہارا کوئی اپنا قریبی کیوں نہ ہو انصاف کے لئے کھڑے ہو جاؤ دیکھو انصاف خرابی تب ہوتی ہے جب لوگ منصب دیکھ کر انصاف کرتے ہیں منصب دیکھ کر جب منصب نہ دیکھا جائے رسول اللہ کا قانون دیکھا جائے صل اللہ علیہ حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ تعالی انہیں مصر خود فتح کیا تھا خود فاتح تھے حضرت عمر نے انہیں گورنر مصر بنا دیا ان کا بیٹا ایک عام آدمی کے بیٹے کو کہنے لگا چلو اپنا اپنا گھوڑا دوڑاتے ہیں بھلا کون جیتتا ہے گھوڑے دوڑے عام آدمی کا بیٹا جیت گیا گورنر صاحب کے بیٹے نے درہ اٹھایا اور درہ اٹھا کر کے اس جیتنے والے غریب آدمی کی کمر پہ درے مارے اس کو جب درے لگے تو بیٹے نے گھارا آکے باپ کو اپنی لہو لہان کمر دکھائی باپ کے دل میں بڑی قدر ہوتی ہے اولاد کی درجے تو لوگ ماں کے بیان کرتے رہتے ہیں لیکن جتنا باپ پیار کرتا ہے اس کا بھی تقاضہ کوئی کار نہیں سکتا والد نے جب دیکھا نا لہو لہان گردن تو والد چیخے روئے اور پھر پتہ نہیں اگلے ڈیڑھ منٹ میں اس بچے کے والد کو کیا ہوا اس نے آنسو پونچھے اور بیٹے کو کہنے لگا میرے گھوڑے کے پیچھے بیٹھ کہا کدھر جانا ہے فرمانے لگے یہ ظلم کا دور نہیں یہ عمر کا دور ہے ہاں ایسی بات ہے کوئی جو مرضی کر جائے بیٹھ میرے گھوڑے پہ آدمی پکارنے لگے کہنے لگے عمر باہر آؤ نکلو خوابگاہ سے جب غریبوں پہ ظلم ہو تو پھر حکمرانوں کو سونے کی اجازت نہیں ہوا کرتی باہر آؤ فاروق اعظم آدھی رات کو اٹھ کے آئے کیا ہوا کہا عمر دیکھ یہ بیٹا جب میں نے اپنے مو کے نوالے کھلا کھلا کے پالا ہے ذرا میرے لال کی پشت دیکھ تیرے دورے حکومت میں یہ حال ہوگا حضرت فاروق اعظم نے کہا جاؤ بلا کے لا فاتح مصر کو حضرت عمر بناس بیٹے سمیت آئے جناب فاروق اعظم فرمانے لگے مجمع میں کھڑا کر کے فرمایا کیوں مارا تو نے اس کو گردن جھو گئی فرمایا تو گورنر کا بیٹا تھا اس لیے مارا ہے اس غریب آدمی کے بچے کو کہا دورے پکڑ اور گورنر کے بیٹے کو اس کے سامنے مار اور اتنے مار کہ اسے سمجھ آئے اب اس کو دورے لگ رہے تھے تو لوگ دویکھ رہے تھے تھوڑی دیر گزری تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا گورنر مصر کو بھی سزا دو اس کے کپڑے اتروا کے اسے ٹاٹ کا لباس پہناو لوگ کہنے لگے حضور گورنر صاحب کی کیا غلطی سنو اور یاد رکھنا حضرت فاروق اعظم کہنے لگے اس بچے کے دل میں بات ڈالی کس نے کہ تو گورنر کا بیٹا ہے کس نے بات ڈالی کہ تو چودری کا بیٹا اور باقی کمی ہوتے کس نے سکھایا اسے وہ طاقتیں بھی ہم کچھ لیں گے جو سکھاتی ہیں کہ فلانا بڑا ہے فلانا چھوٹا ہے فرمایا نا جب کوئی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں وہ برابر ہو جایا کرتے ہیں اس کو کس نے سکھایا کس نے سکھایا اس کو گورنر کو بھی سور پھر حضرت عمر نے تاریخی جملہ کا حضرت عمر بن عاز کی طرف دیکھ کے فرمایا جب اللہ نے ان لوگوں کو ازاد پیدا کیا ہے تم نے کیوں غلام بنا لیا ہے جب رب نے ازاد پیدا کیا تم نے کیوں غلام بنایا ہے عزیزو یاد رکھو جب انصاف کا بول بھالا ہوتا ہے پھر کوئی آدمی ڈھرتا ہے یہاں انصاف نہیں ملتا اور میں آپ خود ایک بات یاد آگئی عزرت عمری کا زمانہ تھا غسان کے بادشاہ نے کلمہ پڑھ لیا جو لوگ غریب کہلاتے ہیں وہ ذرا میری بات پر زیادہ توجہ کریں غریبوں کو سنانے لگاؤں غریب ذرا توجہ کریں غسان کے بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کرتے ہی وہ آئے حج کرنے حج کے بعد فارغ ہوئے تو ایک نفلی تواف کر رہا تھا غسان کا بادشاہ شاہِ غسان حاج تو خانہ کعبہ میں بھی وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے آج تو مسجد نبی میں بھی وی آئی پی پروٹوکول ہوتا ہے یہاں آکے بھی یہاں بھی اور دیکھتے سوئی تجھ کھڑا کہاں ہے یہاں بھی پولیس والوں نے بازو پکڑے سوچو تو سوئی یہ حال کر دیا ہے تم نے مذہب کا توافع کعبہ ہو رہا ہے اور غسان کے بادشاہ نے جببہ پہننا ہوئا ہے باریک اور لمبا وہ توافع کعبہ کر رہا تھا تو ایک غریب آدمی کا پیر اس کے جببے پہ آ گیا جب پیر آیا تو اس نے پلٹ کے غریب کے موں پہ تھپڑ مارا جب تھپڑ مارا تو اس غریب نے سیدنا فاروق آدم کی عدالت میں مقدمہ کر دیا کہاں بادشاہ نے تھپڑ مارا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے بادشاہ کو بلایا فرمایا تو انہیں اس غریب کو مارا ہے کہاں جناب اس نے پیر رکھا تھا تو فرمایا پیر رکھا تھا تو کیا ہو گیا تو نے کیوں لمبا جببہ پہنا تھا تجھے سمٹ کے چلنا چاہیے تھا کہاں میرے لئے حکم کیا ہے حضرت عمر کہنے لگے یہاں اسے رات میں راضی کر لے ورنہ صبح اسی جگہ اسی کونے میں خانہ کعبہ کے سائے میں وہ غریب تیرے موہ پہ تھپڑ مارے گا اور تجھے تھپڑ کھانا پڑے گا غریبو سنو سنو ساری رات وہ گسان کا بادشاہ غریب کی منت کرتا رہا تو راضی ہو جاؤ غریبو تم سے شکوا ہے تم دو چار لاکھ پہ راضی ہو جاتے ہو غریبو تم سے شکوا ہے تم انصاف ہونے نہیں دیتے غریبو تم تھوڑی تھوڑی بات پہ مطمئن ہو جاتے ہو تھوڑی تھوڑی بات جتنے غریب تن ہیں لباسوں سے دور دور اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چھین لوں اور جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چھین لوں اتنی تو ہمتیں ہو میری کم سے کم بلند کہ شاہوں کے تاج فقت اشاروں سے چھین لوں تمہاری زیادتی ہے تم نے ظلم پروان چڑھایا ہے جب تم چودری کے کہنے پر امینے کے کہنے پر راضی ہو جاتے ہو تم انصاف ہونے نہیں دیتے ڈٹنا سیکھو کھڑے ہونا سیکھو جب اسے کہا نا راضی ہو جا تو وہ غریب کہنے لگا میں راضی ہو جاؤں اور کال تو کسی اور کو بھی تھپڑ مارے فرمایا جتنی تیرے پاس دولت ہے لاکے قدموں میں رکھ ہم دولتوں کی پروائیس لیے نہیں کرتے اس لیے کہ جیسے میرے معبوب ہیں ویسا تم اثر لینا چھوڑ دو تم اثر بڑا لیتے ہو ہاں تمہارے اوپر چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں اس لیے انصاف نہیں ہوتا ڈٹنا سیکھو کھڑے ہونا سیکھو جو بھائی ڈٹ جاتا ہے نا وہ بڑے کمال کر جایا کرتا ہے ساری رات مناتا رہا حضرت عمر سے کہنے لگا وہ نہیں مانتا تو جناب عمر کہنے لگا پھر تیاری کر لے ہم بادشاہ نہیں دیکھیں گے دولت نہیں دیکھیں کہ ہم رسول اللہ کا دین دیکھیں گے ہم نبی پاک کا نظام دیکھیں گے وہ بادشاہ رات کو دوڑ گیا بھاگ گیا جا کے عیسائی ہو گیا لوگوں نے کہا اتنا قیمتی آدمی عمر نے ضائع کر دیا فرمایا چپ کرو میں نے کوئی چیز ضائع نہیں کی میں نے تو اپنے رسول کا دین بچا لیا ہے کوئی شہ ضائع نہیں ہوئی عدل جب تک میں پھر کہوں گا اس عدل کے نقصان میں ہر آدمی برابر کا شریک ہے ہم عدل ہونے نہیں دیتے ہم عدل قائم نہیں کرتے ہمارا تخاظہ ہی نہیں کہ عدل ہو ہم اپنے آپ کو عدل کے لیے پیش ہی نہیں کرتے مزاد ہی نہیں حضرت علی المرتضاء ایک جرری انسان تھے اور وہ علی تھے جن پر انسانیت رشک کرتی ہے اور مولا علی وہ استی تھے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دیدار کو تو فرشتے بھی آیا کرتے بڑا آدمی اور پھر امیر المومنین خلیفت المسلمین حضرت علی خود مولا علی نے حضرت قاضی شریک کو قاضی بنایا چیف جسٹس بنایا اپنے آتوں سے تائناتی کی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیرہ گم ہو گئی کافی دیر گزر گئی تو ایک یہودی کے پاس وہ زیرہ آپ کو نظر آئی حضرت علی نے ڈریکٹ اس سے چھین نہیں لیا علاقہ امیر المومنین تھے ہمارے ہاں ڈھنڈا بھی بڑا چلتا ہے نا یہ طاقتوار ہوتا ہے وہ تو تھانے جاتا ہی نہیں اس کو ضرورت نہیں اس نے تو بندے رکھے ہوئے ہیں اس کو تو پتہ ہے کام کیزے لینا ہے لیکن حضرت علی نے آئینی رستہ اختیار کیا قانونی رستہ قاضی صاحب کی عدالت میں مقدمہ کیا کہ فلان یہودی کے پاس میری زیرہ ہے اور وہ چوری ہو گئی تھی گر گئی تھی گم گئی تھی مجھے دلائی جائیں قاضی صاحب نے بلا لیا یہودی کو امیر المومنین بھی کٹیرے میں قاضی صاحب کہنے لگے اس سے کہ زیرہ تیری ہے اس نے کہا جی میرے پاس ہے تو میری ہے قاضی صاحب کہنے لگے حضرت علی سے گواہ آپ کو دینے پڑیں گے چونکہ مقدمہ آپ نے کیا ہے اگرچہ وہ امیر المومنین ہیں سمجھ جو ہے بھانجوں کی سمجھا رہی ہے باتوں کی گواہ امیر المومنین آپ نے دینے ہیں کیونکہ مقدمہ آپ نے دائر کیا ہے تو حضرت علی کہنے لگے میرا بیٹا حسن گواہی دے گا کہ میری ہے میرا غلام کمبر گواہی دے گا قاضی صاحب کہنے لگے حضور ان کی گواہی درست تو ہے پر میں نہیں تسلیم کرتا اس لیے کہ بیٹے تو باپ کے اکمے بولا ہی کرتے ہیں نوکر تو آقاؤں کے اکمے بولتے ہی ہیں جائیں کوئی غیر جانبدار بندہ لے کے آئے جو گواہی دے تو حضرت علی خموش ہو گئے کہنے لگے ابھی میرے پاس ایسا کوئی گواہ نہیں قاضی صاحب کہنے لگے چلیں پھر آپ یہودی کو راضی کریں آپ نے کیوں بلا وجہ گسیٹہ دالت گئے راضی کریں انصاف کا تقاضہ ہے حضرت علی قریب گئے کہنے لگے بھئیہ نراز نہ ہونا زراہ تو میری ہے نراز نہ ہونا میں نے غلط مقدمہ نہیں کیا اولیدہ بات ہے کہ میرے پاس گواہ نہیں تو میں کوئی بے انصافی نہیں کر سکتا تو میرے ساتھ چل تجھے خجوروں کا علوہ کھلاتا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے وہ یہودی کہنے لگا میں نے قاضی صاحب کا انصاف دیکھا اور جناب علی کا انصاف کے لیے کھڑا ہونے دیکھا تو میں مولا علی کے قدموں میں بیٹھ گیا میں نے کہا علی جب تیری یہ شان ہے تو محمد عربی کا کیا مقام ہوگا میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا دیکھیں نا تخاظہ پورا کیا ہے حضرت علی نے تو وہ کہنے لگا علی تیرے انصاف کے رنگ نے جملہ یاد رکھنا کہنے لگا یہودی علی تیرے انصاف کے اس رنگ نے میرے دل سے کفر کی محل دور کر دی تیرے عدل نے میرا کفر توڑ دیا کفر لیکن شرط ہے لیکن نا غریب آدمی ابو عجوبن ساری مارے بندے اب تو پیر اور مولوی بھی گنجائش نہیں نہ دیتا کسی کو بولنے کی تو سیاست دان تو اللہ کی پناہ وہ تو پتہ نہیں کس طرح سوتے ہیں رات کو اللہ جانتا ہے پتہ نہیں کس طرح آپ نے آپ کو مطمئن کر کے وہ زندگیاں گزار رہے ہیں خدا ہی بہتر جانتا ہے حضرت عمر فاروق جیسا دلیر اور جری آدمی جمعہ پڑھانے مسجد میں داخل ہوئے تو جنابی ابو عجوبن ساری دروازے پر کھڑے ہوگے کہنے لگے عمر تیرے نوکر نہیں ٹائم پہ آیا کر بڑی دیر سے کھڑے ہیں کیوں دیر سے آیا ہے بڑے جلالی تھے نا حضرت عمر لیکن وہ جلالی اس وقت تھے جب کوئی ظلم کرتا تھا اور ذات کے لیے جلالی نہیں تھے کب وقت پہ آیا کرکو ملازم نہیں تیرے تو سیدنا فاروق کے آدم عمر پہ چڑے اور فرمانے لگے اللہ ابو عجوبن ساری کا بھلا کرے جب تک اس طرح کے لوگ موجود ہیں کوئی بادشاہ بگڑے گا نہیں اللہ اس کا بھلا کرے اس نے میری توجہ صحیح اور پھر عمر رو پڑے رو کے فرمانے لگے مسلمانوں ماف کر دو غلطی کوئی نہیں میرے پاس کرتا ہے ایک ہی ہے اور عبداللہ کی ماں نے وہ دھو کے خوشک ہونے کو ڈال دیا تھا غریب ہوں کرتا دوسرا کوئی نہیں تو وہ ذرا نہ خوشک ہونے میں آ کے دیکھ لو ابھی بھی گیلہ ہے مجھے ماف کر دو میری غلطی نہیں ہے صحابت درد کے ساتھ رونے لگے اور کہنے لگے اللہ اس طرح کے حکمران ہمیشہ عطا کرتا رہے میرے بھائی تو انصاف کا رنگ تو دے ان تقاضوں کو سمجھنا یہاں کسی کسی کی جرت ہے بول سکے طاقت ہے کسی کی لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا سامنے پیش کیا اپنے آپ لوگوں کے سامنے دو مالِ غنیمت کی چادریں باٹھ رہی ہیں سب کو ایک ایک ملی ہے فاروق اعظم جمعہ پڑھانے آئے تو اسی چادر کا کرتہ اسی کی تعمت لوگ کھڑے ہو گئے عمر بتا تو انہوں نے دو کیوں لی یہ انصاف ہے یہ عدل ہے کیوں لی دو حضرت عمر کہنے لگے میرا بیٹا جواب دے گا عبداللہ بھی نمر بولے کہنے لگے اببا جی کے کپڑے بڑے پرانے ہو گئے تھے میں نے اپنے حصے کی بھی اپنے اببا جی کو دے دی ہے دیکھیں نا یہ انصاف میرے نبی پاک نے کیا ہے سیابا نے سیکھا ہے میں اور آپ تیار نہیں ہم تیار نہیں انصاف کے لیے ہمارا مزاج نہیں انصاف کا ہمیں خود بہت سارا آگے پیش ہو کہ رنگ دکھانا پڑے گا اس کے لیے ہماری تیاری نہیں اس لیے ہم حکمرانوں کو گالی دے کے چپ کر جاتے ہیں اس لیے ہم وکیلوں کے کہتے ہیں بکتے بڑھائیں جا جو بکتے یہ باتیں کر کہ ہم خموش ہیں ہم پیش نہیں کر پا رہے ابھی تاکہ ہم اپنے آپ کو کھڑا نہیں کر پا رہے کہ ہم سے مطالبہ کرو انصاف کا کھڑا نہیں حضرت سیدن علی المرتضی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں بدر کے لیے جب جا رہے تھے تو سواری ایک تھی سوار تین تین تھے ایک سواری اور سوار تین تین فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین تین کٹھے نہ بیٹھنا دو دو بیٹھیں سواریوں کو تکلیف ہوتی ہے قربان جاؤں کیسا رسول دیا ہے جو جانوروں کے حقوق کا بھی خیال فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو دو بیٹھیں حضرت علی کہتے ہیں پہلے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیں اور تیسرے ہمارے ساتھ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جا رہے تھے بدر کے لیے پہلے میں اور غزور بیٹھیں پھر نبی پاک اور ابو دردہ بیٹھیں فرماتے ہیں پھر نمبر لگ گیا میرا اور ابو دردہ کا اور مصطفیٰ نے گھوڑے کی لگام تھامی تو حضرت ابو دردہ تڑپ اٹھے کہنے لگے علی نہ طبیعت مانتی ہے نہ آدم مانتا ہے نہ عشق مانتا ہے تو اس طرح کر میں تو چھوٹا ہوں آپ کہیے رسول پاک سے آپ ہر لحاظ سے بڑھیں آپ ارض کیلئے کہ حضور نہ آدم مانتا ہے نہ عشق مانتا ہے نہ پیار مانتا ہے نہ تقاضی ہے میربانی کریں آ جائیں حضرت علی ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگے مابوبہ ٹھیک ہے باری آپ کی پیدل چلنے کی ہے پر مربانی کریں عدب پیار اور محبت مجبور کر رہی ہے تو حضور نے فرمایا علی چوبکار میں عدل نہیں کروں گا تو لوگ عدل سیکھیں گے کیسے اگر میں عدل نہیں کروں گا تو قوم سیکھے گی کیسے مجھے عدل کرنے دے انصاف کرنے دے فرمایا چلنے دے مجھے پیدل کچھ نہیں ہوتا تقاضی عدل جب تک پورا نہیں ہوتا آپ یقین کریں میرے اصحاب کا کرتے تھے میں عدالت کو عدالت نہیں کہتا کچھری کہتا ہوں اس لیے کہ عدالت وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے یہاں تو حال یہ ہے بتا یہ وکیل کو نہیں پتا ہوتا کہ جو میرے پاس آیا یہ غلط آدمی ہے وہ اس کی مہد کرتا ہے کہ نہیں اس کے ساتھ چلتا ہے کہ نہیں جھوٹ کے ساتھ آخر تک لڑتا ہے کہ نہیں لڑتا جو گواہ بن کے جا رہے ہوتے انہیں پتا ہوتا ہے کہ نہیں کہ ہم جھوٹے کی گواہی دینے جا رہے ہیں تو پھر کیا سارا ظلم حکومتیں کر رہی ہیں معاشرہ بھی تو اپنی ترتیب بدلے نا لوگ بھی تو اپنا رنگ بدلے نا لوگ بھی تو طبیعت بدلے نا کون منتخب کرتا ہے انہیں ظالموں کو عوام اور پھر اس کے بعد شکوا بھی عوام ہی کرتی ہے خدارہ تقاضے سمجھو مزاج سمجھو طبیعت سمجھو اسلام کی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کا بول بالا کیا ہر مقام پر ہر نقطے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل عدل اور عدل کی آواز بلند فرمائی کوئی مقام ایسا نہیں آپ پڑھئے کتابیں اگر ایک کلمہ پڑھنے والے اور یہودی کا فیصلہ آیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو عقبے سمجھا ہے تو نبی پاک نے یہودی کے عقبے فیصلہ دیا ہے وہ منافق بگڑ گیا ہے حضرت عمر کے پاس گیا ہے لیکن حضور نے فرمایا جہاں جاتا ہے جہاں فیصلہ وہی کیا جائے گا جو عدل پر مبنی ہوگا جو انصاف پر مبنی ہوگا ہماری طبیتوں کے اندر سے وہ جو جس سٹیج پہ کوئی بیٹھا ہے وہ وہاں بڑھا ہے وہ جہاں بیٹھا ہے وہ سلطنت کا مہراجہ ہے وہ کہتا ہے نہیں نہیں میرے پاس سارا کچھ ہے یا تو میں اختیارات استعمال کروں گا وہ استعمال نہ ہوئے تو پھر دولت استعمال کروں گا تو جب اجتماعی مزاج اجتماعی مزاج قوم کا بگڑتا ہے پھر معاشرے میں ناانصافی عام ہوتی ہے پھر ظلم عام ہوتا ہے پھر بے رہ روی کا شکاہ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیث سولے جنا جاک کے سننا یہ والی رواے اور اسے یاد کر لینا اس کا رٹا لگا لینا حضور نے فرمایا تھا جس معاشرے میں بے حیائی عام ہوگی وہاں ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جن کا علاج ہی کوئی نہیں ہوگا اور حضور نے فرمایا جس قوم کے اندر انصاف نہیں ہوگا وہاں قتل عام ہوگا انصاف نہیں جب تک مجرم کو سزا نہیں ملتی جب تک مجرم کو سزا نہیں ملتی اتنی دیر تک لوگوں کے لیے وہ نشان عبرت نہیں بنتا اتنی دیر تک لوگ باز نہیں آتے یاد رکھیں جب انصاف ہوگا عدل ہوگا اور عدل کرنے والے جب عدل کریں گے اور انصاف کا دامت تھامیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے ورا کریں بہت ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں حکومت نے چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں بنا دی ہیں مسالیتی کمیٹیوں کے لیے بین المذاہب کمیٹیاں بڑا کچھ بن گیا ہے لیکن لوگ گروہ بندی کا شکار ہیں گروہی تاثبات ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا ووٹ کس طرف ہے ہمارا مزاج کس طرف ہے اس رانگ میں ملت کا اجتماعی نقصان ہو جائے شرازہ بکھر جائے اور میں شروع میں کہا چکہوں امام حسن فرمایا کرتے تھے اگر غریب پر ظلم نہ روکا جائے گا تو وہ ظلم امیر کے دروازے تک دی جائے گا ایک وقت آئے گا کہ امیروں کے ساتھ بھی زیادتیاں ہونے لگیں اس لیے کہ جب ظلم ہوتا ہے تو اس کی آگ بھی پورے معاشرے کو لپیٹ میں لیتی ہے اور جب انصاف ہوتا ہے تو اس کی برکتیں بھی سارے معاشرے کو فائدہ دیتی ہیں عدل انصاف ضروری امر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالی انہوں کو خود قاضی بنایا تھا حضرت زید بن ثابت کو قاضی خود بنایا خود تائینات کیا حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت عمر پر مقدمہ کر دیا حضرت زید بن ثابت کی حکومت میں خود حضرت عمر پر جناب عمر جب پہنچے نہ وہاں سب لوگ بیٹھے رہے ایک شخص کہنے لگا تم اپنے امیر کے لیے کھڑے نہیں ہوئے حضرت عزید بن ثابت کہنے لگے چپ کر جا ان پر مقدمہ ہے وہ عصاب دینے آئے ہیں امیر المومنین بن کے نہیں آئے سامنے کھڑا کیا تو گفتگو کے دوران کوئی ایسا موقع آیا کہ حضرت عمر کو قسم دینی پڑی تو حضرت عزید بن ثابت حضرت عبی بن قاب سے کہنے لگے یار لیاز کر وہ فاروق عاظم ہے امیر المومنین ہے ہمارے اور تو ان سے قسم کا مطالبہ کر رہا ہے حضرت سیدنا فاروق عاظم کی طرفداری میں بات کی نا تو حضرت سیدنا عمر فرمانے لگے زہد اس مقدمے کا فیصلہ کر لو اور اس کے بعد میں تمہیں معذول کر دوں گا تم تو اہلیت ہی نہیں رکھتے حضور کیا ہوا فرمایا تم نے میری طرفداری کیوں کی تم نے مجھے امیر المومنین کیوں کہا تم نے کیوں میرے حق میں بات کی اگر میں اور تو اس طرح کرنے لگیں گے تو امت کو عدل کون دے گا اگر میرا اور تیرا یہ رنگ ہو جائے گا کیوں تم نے مجھے امیر المومنین کہا اس وقت میں اپنی صفائی دینے آیا ہوں عمر بن خطاب سے زیادہ میرا کوئی تعرف نہیں ہونا چاہیے کیوں تم نے یہ لفظ کہے اور فرمایا اگر مجھ پر قسم آئے گی اور جو میرے اوپر لاغو ہوگا مجھے وہ کام کرنے کا تمہیں حکم کرنا چاہیے تھا یہاں تو حال ہی کوئی نہیں مزاج ہی کوئی نہیں ہماری قوم بڑی سمجھدار ہے حکمران بھی بڑے سمجھدار ہیں ممتاز حسین قادری رحمت اللہ لے کو پھانسی ہوئی تو لوگ کہنے لگے محلوی شدائی ہو گئے فیصلہ تھا فیصلہ تھا عدالت کا تو ماننا چاہیے تھا ایک فیصلہ ایک پیپرز پارٹی کے سابقہ صدر کے بارے میں بھی عدالت میں دیا تھا اور پھر آپ کی پارلیمنٹ نے اس فیصلے کو کنڈم کی آپ مزمت کی اور اٹھ کے کہا گیا کہ آپ مزمت کرتے ہیں فیصلہ غلط تھا جب حضرت ممتاز قادری کے حق میں فیصلہ آئے تو اس وقت لوگ بولتے ہیں کہتے ہیں دیکھو جناب عدالت کا فیصلہ ہے اور محلوی کہہ رہے ہیں فھانسی نہ دو اور جب ایک شخص پر ایک عام آدمی پر کام آدمی پر فیصلہ آئے اور بڑی عدالت کرے اور وہ چونکو چراہوں میں کھڑا ہوکے کہے کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے پھر کوئی آدمی نہیں بولتا پھر کسی جگہ ہم نے کہا تھا بچ جاؤ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس والوں کا لحاظ کار اللہ رسول تیرا خیال فرمائے گے لیکن یہاں عدل اور انصاف کے تقاضے بڑے عجیب ہیں گریب کے حق میں فیصلہ اور ہے اور امیر کے حق میں فیصلہ اور ہے چودری صاحب پہ درخواست آ جائے تو ایسے چوہ صاحب ٹیلی فون کرتے ہیں چودری صاحب درخواست آئیے تو آڑے تو دا کی کرنا جے وہ دا کی کرنا تو آڑے تھے اپلیکیشن آئیے لینی ہے کہ نہیں اور اگر گریب آدمی بیچارہ ریڑی والا چار بیٹیوں کا باپ ہے اور نہ وہ گدہ گاڑی پہ بیچتا ہے فروٹ تو غلط کراسنگ کی وجہ سے مقدمہ ہو گیا ہے تو چودری کو ساتھ لے کے وہ گیا ہے چونکہ چار بیٹی ہیں نا اور کل اس کی ملکیت وہی پانچ ہزار تھا جس کا اس نے فروٹ خریدا تھا چودری پی کرسی پہ ایسے چوبی کرسی پہ اور غریب آدمی زمین پہ بیٹھا ہے اور ایک ایک زبان سے بستیس گالیاں اسے دی جا رہی وہ کہتا ہے چودری صاحب تو آڑی میربانی میں تشامی کار جانا ہے تو میری تینیا روٹی کھانی میربانی کرو میرا سامان واپس کر دو میربانی کرو خدا آرہ میرا سامان دے دو اوہ یار ظلم یہ ہے کہ یہاں امیر کے لیے قانون اور ہے اور غریب کے لیے قانون اور ہے اس وقت پھر ظلم ہوتا ہے پھر زیادتی ہوتی ہے پھر ملتیں نہیں بنتیں پھر اس سے ڈاکو پروان چڑھتے ہیں اس سے پھر ظالم پروان چڑھتے ہیں اپنے آپ کو پیش کرو یاد رکھو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرہ ہوگا ظالموں کو قیامت کے دن ٹھوکرے لگیں گی رستہ نہیں ملے گا انہیں آپ کو پیش کریں چھوٹی سی بھی زیادتی چھوٹا سا بھی ظلم نہ ہونے پائے انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت ہمیں بنایا ہے تو اس امت میں انصاف کا بول بالا ہے کوئی آدمی انصاف سے بالاتار نہیں بہت بڑی بات کرنے لگاؤں امام ابو نیم نے لکھا ہے خود رسول پاک نے اپنی ذات کو انصاف کے لئے پیش کیا اس بات کو میں جب کبھی سوچتا ہوں نا تو لگتا ہے کہ روح پرواز کر رہی ہے پر پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہو آئی ہے انصاف کا بول بالا ایسے نہیں ہوتا حضرت فاروق اعظم اور مولا علی اور عثمان گنی اور ابو بکر صدیق اور سیدنا قاضی شرعہ جیسے لوگ ایسے ہی تیار نہیں ہوتے ان کے پیچھے جو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے اس کو سمجھیں غور کریں میں جب اس پہلے کو دیکھتا ہوں آپ یقین کریں یہ روایت میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں اور کبھی کبھی اس کو بیان کرتا ہوں تو میں کھو جاتا ہوں بہت ساری جگہوں پر پتہ نہیں کہاں کہاں کا سفر تیہ ہو جاتا ہے حضرت اعکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال سے دو تین دن پہلے کی بات محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب لوگوں کو مسجد ابھی میں اکٹھا کرو اکٹھا کیا جب کوئی نئی آیت آتی تھی جب کوئی جنگ کی تیاری ہوتی تھی تو لوگ اکٹھے کیے جاتے تھے سب کو اکٹھا کیا کہتے ہیں جب حضور کا حجرہ نور کھلا تو دو آدمی بظاہر حضور کو سہارہ دے کے لائے اتنی بخار اور کمزوری ہے حضور ممبر پہ بیٹھے اور جب نبی پاک بات کرتے ہیں تو ہاتھ مبارک پہ بظاہر راشہ ہے کامتے ہیں دست اقدس محبوب نے مجمع پہ نظر ڈالی فرمایا تمہیں کسی نئے حکم کے لئے نہیں بلایا بس اللہ نے اپنے ایک بندے کو اجازت دی چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو اس کی بارگاہ میں آذر ہو جائے اس بندے نے پڑھ دے کا فیصلہ کیا ہے میں نے تمہارے بیچ وقت گزارا ہے تمہارے ساتھ رہا ہوں حضور فرمانے لگے میری زبان سے میرے کول سے میرے فیل سے غلاموں کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتا ہے یہ نہیں فرمایا معاف کر دو اٹھو اور بدلہ لو حقیقی جمہوریت تھی نا حضرت اکاشا بن محسن پیچھے سے کھڑے ہو گئے بڑے آدمی کہنے لگے حضور ایک جنگ میں صفیں سیدھی کراتے کراتے میری ننگی پشت پہ درہ مارا تھا آپ نے بدلہ لینا ہے عجیب ہی مندر بن گیا مسجد نبی کا آنسو بہنے لگے لوگ تڑپنے لگے محبوب نے فرمایا بلال جاؤ فاطمہ کے گھر میں درہ پڑا ہے لے آؤ حضرت بلال کہتے ہیں سیدہ کے دروازے پہ دستک دی اممہ جی نے کہا کون اممہ جی میں غلام بلال ہوں وہ درہ چاہیے تھا تو سیدہ کہنے لگی نہ تو جنگ ہے نہ جہاد ہے حضور نے درہ کیا کرنا ہے طبیعت مبارک تو علیل ہے بلال ماجرہ کیا ہے حضرت بلال رو پڑے کہنے لگے کسی ابھی بدلہ لینا چاہتے ہیں حضرت فاطمہ نے امام حسد و حسین کو باہر نکالا درہ دیا کہنے لگی بلال اکاشا سے کہنا میرے بیٹوں کے وجود پہ سو سو درہ مارے انہوں نے فاطمہ کا دودھ پیا سی کوئی نہیں کریں گے لیکن حضور تک کوئی نہ جائے اور میں نے ویسے بھی حضور پر قربان کرنے کے لئے پیدا کیے سیدنا بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں میں روتا ہوا درہ لیا شہزادے لیے اور میں جب حاضر خدمت ہوا نہ حضور کے دروازے پہ داخل ہوا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن و حسین کو دیکھا تو حضور رو پڑے فرمانے لگے انہیں بٹھا دو مجھے پتا ہے فاطمہ نے کیا کہہ کے بھیجا بٹھاؤ شہزادے بیٹھ گئے میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا اکاشا کو درہ دو حضرت اکاشا کہتے ہیں میں درہ لے کے آگے بڑھا تو کسی نے میرا پیر تھاما جب میں نے نیچے دیکھا تو ابو بکر صدیق تھے کہنے لگے یار میری کمر پہ مار حضور کے قریب نہ جانا نبی پاک نے فرمایا صدیق کٹ جا یار بیچ میں سے سیانے دے کہتے ہیں میں ذرا آگے بڑھا تو مولا علی شہر خدا نے میرا پیر تھاما اکاشا نہ کر میں نے کہا آنے دو محبوب فرمانے لگے علی ہٹ جاؤ اسے آنے دو حضرت علی شہر خدا بھی ہٹ گئے جناب اکاشا قریب آئے کہا حضور ذرا کمر سے کپڑا تو ہٹائیں میری پشت اس وقت بغیر کپڑے کی تھی محبوب نے کپڑا ہٹایا اور جناب اکاشا نے درہ جو اٹھایا تو صحابہ کی چیخیں نکل گئیں رونے لگے اوہ نہ کرنا یار نہ کرنا جناب اکاشا نے درہ دور پھینکا اور حضور کے وجود کو چومنے لگے کہنے لگے کس نے درہ مارنا تھا میں تو جاتے جاتے حضور کا بوسہ لے کے اپنے لئے جنت ہی کٹھی کرنے جا رہا تھا میرے معبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنت ہی دیکھنا ہو میرا اکاشا دے کے امت کو درس دیا امت کو درس دیا پیش کر اپنے آپ کو انصاف کے لئے آگے بھر پیش کر اپنے آپ کو انصاف کے لئے اور کھڑا ہو جا عدل کے لئے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حالانکہ وہ درہ جو معبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مارا وہ عمدل نہیں تھا وہ تو صفیصی دی ہو رہی تھی کہ تم بھی آگے ہو جاؤ تم پیچھے ہو جاؤ روٹین آتی تھی بھائی میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے کے گئے ہیں عمد کو عدل کا دامن تھام انصاف سے زندگی گزار انصاف کے ساتھ وقت گزار اور اگر تو انصاف نہیں کر معمود غزنبی بیٹھیں ایک بندہ تڑپتا روتا ہوا آگیا روتا ہوا کہا کیا ہوا کہنے لگا حضور میں غریب ہوں اور ایک بات اس طرح بھی ملتی ہے کہ عورت تھی اور بی بی آگے کہنے لگے حضور میں غریب نہیں ہوں تین چار بیٹیوں کی ماں ہوں خامد فوت ہو گیا شاہی خاندان کا ایک نوجوان میرے گھار آتا ہے اور میری بیٹیوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے مہربانی ہو جائے معمود غزنبی کہنے لگے تو جا سپانیوں سے کہنے لگے بی بی دوبارہ آئے تو میں سویا وہ ابھی ہو تو مجھے اٹھا لینا کہا جیسے ہی وہ تمہارے گھر میں آئے مجھے بتانا بی بی کہتی ہے تیسرے دن میں دوبارہ گئی درواز شاہی پہ دستک دی تو محمود فورا نکلے لباس پینا جنگ کا نیزہ تلوار تیر کمان گھوڑے پہ بیٹھے میرے ساتھ چلے اور کہتے ہیں جب اندر داخل ہوئے تو وہ نوجوان گھر کے اندر تھا محمود غزنبی نے اندر جاتے کہا جلدی سے چراغ بند کرو دیا گل کر دیا چراغ بند کر دیا اور محمود نے دو بار کی اور نوجوان کی گھردن اڑا دی جب قتل ہو گئے تو محمود نے کہا پانی لاؤ اور بی بی کہتی ہے میں پانی لائک پیالا دو پیالے تین پیالے پانچ پیالے پی گئے محمود پانی کے پیتے ہی جا رہے میں نے کہا بادشاہ کیا ہوا تو محمود رونے لگا کہنے لگا تجھے انصاف مل گیا نا کہا مل گیا تو محمود کہنے لگے یہ میری سگی بہن کا بیٹا تھا اور میری بیوہ بہن کا اکیلا بیٹا تھا جب تو میرے گھار آئی کہ شاہی خاندان کا نوجوان آتا ہے تو میں نے تحقیق کی تو مجھے پتا چلا کہ وہ تو میرا اپنا بانجا ہے میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک تجھے انصاف نہیں ملے گا میں پانی نہیں پیوں گا پانی نہیں پیوں گا پانی اس لیے مانگا ہے کہ پیاس سے مر رہا ہوں اور دیا اس لیے بند کیا ہے کہ بہنیں بڑی پیاری ہوتی ہیں نا اور پھر بہن بیوہ ہو اور بیٹا اس کا یتیم ہو اور اکیلا ہو پھر رنگ اور ہوتا ہے نا اس لیے چراغ گل کر کے میں نے اسے قتل کیا ہے کہ اگر مارنے لگوں تو کہیں بہن کا چیرہ نہ میری آنکھوں کے سامنے آئے کہیں بھانجے کا تصور دیکھ کر میں اسے چھوڑ نہ دوں ان اللہ یعمرو بالعدل والعسان جب تک عدل اور انصاف ہوتا رہتا ہے معاشرہ سکون سے بڑا رہتا ہے یاد رکھو جس معاشرے میں عدل نہیں ہوتا جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا جس معاشرے کے اندر لوگ لوگ اپنے آپ کو بالا تر سمجھنے لگتے ہیں جس معاشرے کے اندر ہمارا تو یہ حال ہے کہ بار سے آ کر ہمارا دشمن حملہ کر کے لوٹ جاتا ہے میں پتہ ہی نہیں چلتا بھا ٹھیک ہے مار گئے چھوٹی ہو گئی جس معاشرے کی بے اسی کا یہ عالم ہو کہ درجنوں لوگ قتل ہوں اور میں دکھ سے یہ باتیں کرتا ہوں دکھ سے ایک دن نہ اخبار پہ چار قتلوں کی خبر بھی لگی ہوئی تھی اور ایک سیاستدان کی ممکنہ شادی کی خبر بھی لگی ہوئی تھی کلیجہ پھٹتا ہے بات کرتے وہ خبر اتنی چھوٹی سی تھی کہ آزلہ لاہور میں چار لوگ قتل ہو گئے وہ خبر اتنی چھوٹی تھی اور ایک سیاستدان نئی مداری کرنے لگا ہے اس کی خبر بڑی تھی اور قوم وہ بہت ٹھیک ہے پڑھنے والا بھی ہے سہی ہے میری طرح کے لوگ انہوں نے وہ کہا وہ قتل تو روز ہوتے رہتے ہیں یہ عام سے لوگ ہیں یہ شادی کی خبر بڑی ہے اس پہ تبصرہ ہونا چاہیے اسی وقت پھٹے آباد ہو جاتے ہیں چونک آباد ہو جاتے ہیں بیت شروع ہو جائے چار آدمی قتل ہو گئے ٹھیک ہے مازاللہ مسئلہ ہی کوئی نہیں اتنی بے حصی اس قدر زیادہ صفاقیت اور قومی میڈیا مداری گروہ کی خبریں بڑی دیتا ہے اور جو بیچارے قتل ہو گئے سر راہ ان کی رپڑ بھی پتہ نہیں کب درج ہوگی اور جن کے بارے میں پہلی کاروائی کا آغاز بھی پتہ نہیں کب ہوگا ان کی خبریں چھوٹی ہیں ہم تو اس طرح ہیں جیسے کوئی مداری لگائے گا تو ساری قوم وہاں کٹھی ہو جائے یہ سنجیدہ قوموں کا وطیرہ نہیں اوہ بھائی ہم پاکستانی پنجابی یہ سارا کچھ بعد میں ہیں سب سے پہلے ہم رسول اللہ کے غلام ہیں ہمارے مزاج کے اندر وہ سارا کچھ ہونا چاہیے جو ہمارے نبی نے ہمیں عطا فرمایا ہے ہمیں ان ساری چیزوں کو سیکھنا چاہیے جو رسول پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے انہیں مزاج کو تبدیل کریں انصاف کا آغاز کریں اور اگر کبھی گلتی ہو جائے تو ڈھٹ کے کہیں ہو گئی ہم نے آپ کو پیش کریں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے جسے دنیا میں سزا ملے گی اللہ دوبارہ قیامت میں نہیں دے گا اس لیے کہ میرا رب بڑا کریم ہے آپ فرمایا کرتے تھے وہ بڑے قیمتی لوگ ہیں جو دنیا میں سزا لیتے ہیں لیکن آخرت کی سزا سے بچ جایا کرتے ہیں یہاں اگر اپنے آپ کو پیش کر لیا جائے یہاں یہاں اگر انسان اپنے آپ کا معاشبہ کر لے اس جگہ عدل قائم کر لے صبح قیامت اس کے لیے آسانی ہو جائے غریب سے لے کر امیر تک جو جس جگہ بیٹھا ہے جس منصب پہ بیٹھا ہے اسے تقاضہ عدل قائم کرنا چاہیے اسے انصاف کا بول بالا کرنا چاہیے اسے ہر مقام پر یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ میں بے انصاف ہوں اور یاد رکھیں انصاف انصاف ہوتا ہے نہ انصاف کی آنکھیں ہونی چاہیے اور نہ انصاف کا دل ہونا چاہیے وہ دیکھے نہ کہ سامنے کون ہے اور اس کا دل اگر دھڑکے تو صرف انصاف کے لیے دھڑکے کسی اور کے لیے دھڑکنا نہیں چاہیے اسے بالکل فیصلہ کرنا چاہیے جو بھی سامنے آئے اسے فیصلہ کرنا چاہیے اپنے آپ کو پیش کرنا سیکھیں معاشرے میں انصاف کرنا سیکھیں عدل کرنا سیکھیں ہمارے ہاں انفرادی سطح پہ جب شروع ہوگا یہ کام انفرادی سطح پہ پھر وہ اجتماعی آپ یقین کریں لوگ گفتگو کی عدت تک بھی انصاف نہیں کرتے کوئی آدمی اگر صحیح کہہ رہا ہے نا بات لیکن ہمارے مفادات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے تو اس کی مخالفت کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں ضروری سمجھتے ہیں کہتے ہیں بات صحیح کر رہا ہے پر چونکہ میرے مفادات کی نہیں لہٰذا میں اس کو اس بات میں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دروں گا تو چار دن پہلے ایک صاحب مجھے سمجھانے لگے کہنے لگے معاملات تھوڑے آگے بڑھ رہے ہیں اب تو چیزیں بڑی ساری صحیح ہو گئی ہیں علماء کو نرمی کرنی چاہیے اور میں نے کہا کس بات کی نرمی ہماری آواز تو اتنی محصر ہے ہی نہیں ہم نے تو کبھی دعوی نہیں کیا کہ ہماری وجہ سے بڑا انقلاب آ رہا ہے اگر کونوں میں بیٹھ کے مفضدوں میں رسول اللہ کے نام کی دعائی دیتے تو اتنا تو موقع دو